نمسکار میں ہوں آشریس تری پارٹھی آپ کے ساتھ نیوزی ایتین مدھی پردیش اتیس گھڑ پر دن بھر کی خبروں پر اب بستار پور وقت نظر ڈالیں گے شروعات بھوپال سے آ رہے ہیں کہہم خبر سے جہاں بھوپال میں مکہ منطری شیوراز سنگھ چوہان کی کیبنٹ کی کہہم بیٹھک ہوئی جس میں کئی مہتوپورن پرستابوں کو منظوری دی گئی کیبنٹ کی بیٹھک میں اتیتھی ویدوانوں اور اتیتھی شکشکوں کا ماندیہ بڑھانے پر مہر لگا دی گئی اور اس کے علاوہ آنگنواری سہائی کاؤں کا ماندیہ 5200 روپائے سے بڑھا کر 6500 روپائے اور مینی آنگنواری کاری کرتاؤں کو اترکت ماندی 6500 روپائے سے بڑھا کر 7200 روپائے کر دیا گیا کسانوں کے حط میں فیصلہ لیتے ہوئے بجلی کی اپلپدھتا کو لے کر کسان مطر یوجنا کی شروعات ہوگی اور یوجنا میں کسانوں کو 200 میٹر کی دوری تک کے لیے نئے کنیکشنز دیے جائیں گے اور ساتھی آپ کو بتا دیں یہ یوجنا کسی ایک کسان کے لیے نہیں بلکہ کسانوں کے سموح کے لیے پرباوی ہوگی اس کے علاوہ اب پردیش کی جنتہ کو 24 گھنٹے کے بھیتر بیلڈنگ بنانے کی پرمیشن ملے گی وہیں مکہ منتری لادلی بہنا یوجنا 2003 اس کے تحت محلاؤں کو مکہ منتری آواسی یوجنا کا لاحب دینے کا فیصلہ ہوا اور بھوپال میں مکہ منتری شیوراج نے ویبھن ویبھاغوں کے چینی تابھیارتھیوں کے بیچ نیوکتی پتر بانٹے اس میں اس پاس سے ویبھاغ کے نبنیوکت 925 ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اور اس کارکرم کے تحت سیم شیوراج سنگھ چوہان نے اورجا ویبھاغ کے انجینئرز کو بھی نیوکتی پتر سوپے ساتھی کریشی ویبھاغ کے سہایک سنچالک کسان کلیان اور کریشی وکاس ادھیکاری گرامین کریشی وستار ادھیکاری پشو پالن اور ڈیری ویبھاغ کے سہایک پشو چکتسک کشتر ادھیکاریوں کو بھی نیوکتی پتر دیئے جنتہ بھگوان کے پاس اگر دوسرا درجہ کسی کو دیتی ہے تو وہ ڈاؤنٹر کو دیتی ہے جان بچانے والا بھگوان ہے اس لئے آپ کا کام کے باز نوکت نہیں ہے یہ کیونک پروفیسر نہیں ہے یہ جنتہ کی زندگی بچانے کا ابھیان ہے لوگوں کو سوسط رکھنے کا بھیان ہے اور اس لئے آپ کا درجہ سب کو بھرسکا لگی اس لئے میں نے کوسس بھی کی دابٹرز کا جو ہمارا کیلر تھا کئی منوں سے اس کی کوئی جسٹیفائیل مانگے تھے پچھلے دنوں یہ ہم نے ان کو پوری دیتی ہے اس لئے کہ آپ نے چند رہ کے جنتہ کی بہتر سے باگر سکتے ہیں اور بڑی خبر درگ سے جہاں شکروار کو بھیلائی کے پاور ہاؤس علاقے میں ہوئی ایک شخص کی ہتیا کا خلاصہ پولیس نے کیا پولیس کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ مرتق شخص فلم گدر میں بولے گئے سنی دیول کے ڈائیلوگ کو سن کر بھی حدود صاحب ہو گیا اور فلم کے ڈائیلوگ کو تیز آواز میں بولنے بھی لگا اور اس بات سے موقع پر موجود کچھ لوگوں نے اتیجت ہو کر اس کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی جب تک لوگ اسے چھڑاتے تب تک وہاں موجود آروپیوں نے پیٹ پیٹ کر اس کی ہتیا کر دی تھی پولیس نے ہتیا میں شامل پانچ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے باقی انیہ کی تلاش کی جا رہی ہے جو بات مجھے بھی سننے میں آرہی کہ سمودائی وشیش کے لوگ تھے جنہیں گدر پکچر سے دکت تھا جو کوئی سین تھا جس میں سنی دیوال پورے پاکستان کے لوگوں کو مارتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بیواد کچھ ایسا بیواد وہاں پر ہوا کچھ بول چال ہوئی اس کو لے کر یہاں پر ہوا لڑائی ہوئی تھی جس پر سے جو عمرے تک ہے اس کو کچھ اگیا توکوں کے دورہ ہاتھ مکہ سے مارپیٹ کیا گیا تھا تتکالی طور پر جائرہ چوٹنا ہونے کے کاراں ہسپیٹل نہیں لے جائے گا دیر رات ہسپیٹل لے جائے گا جب ان کی تبت خراب ہوئی اور سوہ چار بجے کرے بھی موت ہو گئی اس پر سے ان کے پریجن اور آگروسیت محلے واضح تھانے کا گھراؤ کر دیئے تھے اور ابھی چکا جام بھی کر دیئے تھے دس پندر میں چکا جام کرنے کے پچھا تھمناری سمجھائز پر وہ ابھی ہٹے ہوئے ہیں اور بیجے پی کی پریورتن یاترہ کا جشپور میں آج دوسرا دن رہا پریورتن یاترہ کنکوری پہنچے جہاں پارمپرک طریقے سے یاترہ کا زوردارت سباگت کیا گیا کنکوری کے کھیل میدان میں ہزاروں کی سنکھیا میں پہنچے بیجے پی کے کاری کرتاؤں نے بشال عام سبح کے ذریعے چھتیس گڑھ سرکار کو اکھاڑ پھینکنے کا سنکل پھر سے دہرایا منچ سے بیجے پی کے سامسد امتی رائے سائے نے کہا کہ کنکوری ودھائے گھنڈا گردی کرتے ہیں لیکن ان کی یہ گھنڈا گردی جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ سرکار بدلنے والی ہے ڈھمکاتے ہیں جمتہ کو ڈھمکاتے ہیں ہماری جیتنے تمام سرپنچوں کو ڈھمکا کر کے اپنا ڈھاڑ دکھانے کا کوشش کرتے ہیں اسے بیدھائک کا کسی کا اکاپ نہیں ہے اس بار ہم لوگوں کو اکھرے کر کے پھینکنے کا کام ہم لوگ کانگریس کی بیدھائک کانگریس کی سرکار کانگریس میں بٹھے ہوئے ساسند میں بٹھے ہوئے ڈھاڑ دکھانے کا کام یہی دھرتی کنکوری کی دھرتی سے شروعات ہوگا یہاں کا بیدھائک کو بگنا پڑے گا کی نہیں یہاں کا بیدھائک ایک طرف تو چنانوی سناتری بنتا ہے مندر مندر میں جاتا ہے تلک لگواتا ہے چونری اوڑتا ہے اور دوسری طرف کیا کرتا ہے مالوم ہے ڈھاڑ دن پہلے کیا گھٹنا گھٹی تھی کر دے گا چوچی میں ڈومر بہار میں ہمارے یادو بھائیوں کو جنماسٹو بھی منانے سے ان کے گھنڈے روکتے ہیں کہ ہماری یہاں کانگریس کی سرکار ہے ہمارا بیدھائک یوٹی مینج ہے تم لوگ کیسے جنماسٹو بھی منانے سے ہم دیکھتے ہیں آج یہ بھی دھرمی لوگوں کا اتنا حوصلہ بڑ گیا ہے اس کانگریس پارٹی کی سرکار میں اس بیدھائک کے کارن کہ آج ہم لوگ اپنے بھرک کو بھی ٹھیک سے منانی پا رہے ہیں اور وہیں رانجراند گاؤں میں بی جے پی نے پریورتن یاترہ کا آیوجن کیا یاترہ میں گوہ کے سیم، ٹرمود ساوند اور بھاجپا کے پردیش ادھیاکش ارود ساورشہ مل ہوئے زلے کے فرہد چوک میں بی جے پی کی پریورتن یاترہ کا کارے کرتاؤں نے زوردار سواگت کیا تو وہیں ارجنی میں عام سبح کا بھی آیوجن کیا گیا پورو مکہ منتری رامان سنگھ بھی اس کارکر میں شامل ہوئے رائپور میں بی جے پی گھوشنا پتر سمیتی کی بیٹھک ہوئی بیٹھک کے بعد بی جے پی کے سانساد اور گھوشنا پتر سمیتی کے سنیوجک نے کہا کہ ایک لاکھ پینتیس ہزار سے زیادہ سو جھاؤ پارٹی کو ملے ہیں سب ہی سو جھاؤں پر ہم گمبیرتا سے بیچار کر رہی ہیں سو جھاؤں کے آدھار پر ہم سچ کا گھوشنا پتر بنائیں گے بھاچپا گھوشنا پتر سمیتی کی بیٹھک ہونے والی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں سمیتی کے سنیوجک ویجی بگھیل جین سے چرچہ کرتے ہیں سر آج گھوشنا پتر سمیتی کی بیٹھک ہے کیا سو جھاؤں آیا ہیں کن مردوں پر چرچہ ہوگی بہت سارے سو جھاؤں ہیں لگ بھاگ ایک لاکھ پہتیس جار سے اوپر کا سو جھاؤں ہمارے پاس آ چکے ہیں اور سب سامسامی کے جو سو جھاؤں آیا ہیں ہم لوگ لگ 65 سے اوپر ویدھان صفحہ میں خود ہمارے کے جو چناؤ سمیتی گھوشنا پتر کی سمیتی کے ہمارے جمعے دار پدادی کاری ہیں ہمارے سار سیوجک ہے میں سیوجک کے روپ میں ہوں سب لوگ ہم نے دورہ کیا ہے اور لگاتار ہمارے دورہ چل رہے ہیں آٹھ دس روز میں پورا نبی ویدھان صفحہ کا ہمارا باندھو گڑھ ٹائگر ریزرو میں ایک سرکٹا باغ کا شعو ملنے سے ہڑکم مچ گیا ریزرو پرابندھن کا کہنا ہے کہ موت کے کارنوں کی جانچ چل رہی ہے پوسٹ مارٹم اور فارنسک رپورٹ آنے کے بعد ہی صاف ہوگا کہ باغ کی موت کے پیچھے کا کارن کیا تھا پوسٹ مارٹم کے بعد عذیکاریوں کی نگرانی میں شب کا انتین سنسکار کیا گیا باندھو گڑھ میں چھ مہینے سے اب تک دس باغوں کی موت ہو چکی ہے اور بڑھوانی میں دو لوگوں کی موت ہو گئی دراصل گاؤں کھالی کرنے کے دوران یہ حادثہ ہوا دو لوگوں کی موت کا دو کی موت کے بعد انیہ گھائلوں کی تلاش کی جا رہی ہے نرمدہ کا جلستر بڑھنے پر گاؤں کھالی کروایا جا رہا تھا اور یہ ڈوب کشیتر سے یاتری لے کر آ رہی بس رپٹ پر پلٹ گئی اور دو لوگوں کے شو برامت کیے گئے ہیں پندرہ سے سترہ یاتری بس میں سوار تھے اور یہاں پر اس حادثے کے بعد دو لوگوں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے پلحال آپ کو بتا دیں کہ یہ نرمدہ کا جلستر بڑھنے کی وجہ سے انہیں یہاں سے نکالنے کے لیے ایک بس کے مادھیم سے لے جائے جا رہا تھا اور خرگون سے بڑی خبار تیز بارش سے پہاڑی کا ایک حصہ گر گیا داراصل جام گیٹ پر پہاڑی کا ایک حصہ گر جانے سے راستہ بند ہو گیا لینڈ سلائٹ سے ہڑکم مشا ہوا ہے ان دور کے مہومنڈلیشور کا جام گیٹ مارگ بند ہو گیا اور گھاڑ سے آنا جانا بھی خطرناک ہے دراصل لوگوں سے جام گیٹ سے ان دور نہیں آنے کی بھی اپنی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں یہ جام گیٹ پر پہاڑی کا ایک حصہ گر جانے کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے ایم پی میں آفت کی بارش جاری ہے جس سے ندی نالے اوپان پر ہیں اور کئی زلوں میں باڑھ جیسے حالات بن گئے ہیں جس سے جن جیوانست ویست ہو گیا ہے مدھ پردیش میں کئی دنوں تک روٹھا ہوا مانسو نم مان گیا ہے اور ایسا مانا ہے کہ پورا پردیش پانی پانی ہو گیا ہے کئی زلوں میں موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے ندی نالے اوپان پر ہیں ڈیم کی گیٹ کھولے جا رہی ہیں شہر سے لے کر گاؤں تک سیلاب ہے کئی جگہ سلکیں بہ گئیں پلوں کی اوپر سے پانی بہ رہا ہے اوجیند میں شپرہ ندی کا جلستر لگاتا برتا ہی جا رہا ہے نچلے علاقوں میں جل بھراو کی حالات کے چلتے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر شفٹ کیا گیا ہے شپرہ ندی کے آس پاس بنے مکان بھی جل مگن ہوتے دکھائی دی رہی ہیں بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے ایک الیکٹر نے سکولوں کی چھٹی گھوشت کر دی اور ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا کھندوہ میں بھی بھاری بارش سے جن جیون است ویست ہے اندرہ ساگر اور روم کا ریشور باندھ کے گیٹ کھول کر رمضہ ندی میں تیس ہزار کیو سیک پانی چھوڑا گیا موٹکہ میں پانی پل کو چھونے لگا ہے جس کے بعد اندور چھاپور ہائیوے سے آواج آہی بند کر دی گئی کھندوہ اور برہانپور کا اندور سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے ہردہ میں لگتار بارش کے چلتے ندین آلیو فان پر ہیں گرامین علاقوں کا سمپرک زلہ مکشالے سے ٹوٹ گیا ہے بارش سے شہر کے نشنے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے ٹمڈانی میں بھی کئی علاقے جل مگن ہو گئے جھابوا میں بھی لگتار بارش جاری ہے یہاں ماہی ڈیم کے سب ہی گیٹ کھول دیے گئے ہیں باندھ میں لگتار پانی آ رہا ہے بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے پرشاسن آلیٹ ہے اندور میں بھی بھاری بارش ہو رہی ہے یہاں تیز بارش سے اندور اچھاپور ہائیوے پر یاتریوں سے بھری پس پس گئی بات بیتول کی گرہیں تو یہاں بھی بارش سے حال بے حال ہے تاپتی ندی پر بنے پارس دو ڈیم کے گیٹ کھولے گئے ہیں ڈیم کے گیٹ کھولنے سے تاپتی ندی میں بار کی حالات ہیں تاپتی ندی کے سب ہی کھاتوں پر آلیٹ چاری کیا گیا ہے چلے بارش کی کچھ اور تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں اندور میں بارش کا الڑ جاری ہے یہاں پر تیز بارش سے جن جیون پر بھاویت ہے اور شہر کی کئی علاقوں میں جلستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور جلستر بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے اور یہ پانچ تصویریں اندور، رائے سین، بالا گھاڑ جل پرہار کی وہ پانچ تصویریں جہاں لوگ جان جوکھم میں ڈال کر ندی پار کر رہی ہیں اور اس دران ایک تصویر جہاں پر ایک شخص کی ندی پار کرتے ہوئے پھنس جانے کی بھی جانکاری ملی تو برہانپور اندور، بیتول اور اندور سے الگ الگ کچھ اور تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں بالا گھٹ میں وین گھنگا ندی کا جلستر کافی بڑھ گیا باندھ کے ساتھ گیٹس بھی کھولنے پڑے اور کئی علاقوں میں الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بارش کی وجہ سے یہاں ستھتی کموبیش لگ بھگ سب ہی جگہ ایک سی ہی دکھائی دی اور مدھی پردیش میں کئی جگہوں پر بھاری بارش ہو رہی ہے کئی جگہوں پر بھاری بارش سے نقصان بھی ہوا مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے بڑھوانی، کھرگون، دھار، علی راجپور اور کھنڈوہ زلے میں لگاتار ہو رہی بارش اور اولا ورشتی کا سنگیان لیا مکہ منتری نے سمبندھت زلہ پرشاسن کو الرٹ رہنے اور پربھاوت لوگوں کی مدد کرنے کے نردیش دیے ہیں سی ایم نے اتی ورشتی اور نرمدہ ندی کے بڑھتے جلستر کے کارن فسے ہوئے لوگوں کو تورنٹ ریسکیو کرنے کے نردیش دیے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان لگاتار سمبندھت زلہ پرشاسن کے سمپرک میں ہیں اور خبروں کا سلسلہ آگے بھی جارے رہے گا اس کے ساتھ اس بلٹن میں فیلال اتنا ہی بسکار